مرشد کی حالت توقعوں سے بڑھ کر خراب ہے جس میں ریلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی بالفاز دیگر عوام کو ایسے ہی جینا پڑے گا اور مہنگائی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا لیکن وہ تو نہیں مل رہی ہے لوگوں کو وہ کاغذی باتیں اور وہ سب کاغذی باتیں ہیں لوگوں کو بیس ہزار پچیز ہزار تنخواہ مل رہی ہے اس میں گھر کا کرایا جانا ہے بچوں کی تعلیم کی لگانا ہے گھر کا رائشن لینا ہے بجلی کا بل دینا ہے گیس کا بل دینا ہے گیس نہیں آتی بل دینا ہے بجلی نہیں آتی بل دینا ہے پانی نہیں آتا بل دینا ہے اتنی مصیبتیں لوگوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں زندگی تو جہنم بنا دی گئی ہے جو پاکستان کی معیشت کی تواہی مچائی گئی وہ ساری بارودی سرنگیں اب آ کر پھٹنا شروع ہو گئی ہیں ملک میں ایک طوفان مچا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ امیروں کے یونٹس جو مفت یونٹ وہ استعمال کرتے ہیں وہ ختم کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا کسی نے کہا اس کے پیٹرول جو مفت استعمال کرتے ہیں اس کو بند کر دیں ہم ایکچولی انسان ہے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں قیامت آنی ہے میں کہتا ہوں وہ آگئی ہوئی ہے ہم جہانم میں رہ رہے ہیں کچھ کلومیٹر ہے دلی وہ کجروال بجلی مفت صحت مفت وہ کیا اس کے پاس کیا جادو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ایمان کی طاقت ہے اللہ کا راستہ ہے نبی کا راستہ ہے تو وہی کیا ہے اس پاکستان میں کیا سیب ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں صحیح یہ قصور ہے اور کتنے فقر سے بتایا تھا ہمارے صاحب کا وزیر دفاع نے کہ الحمدللہ الحمدللہ میری طرف سے یعنی بڑی لینگویج یہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں ویری گوڈ اور زمان میں کار آپ کے ہاتھ میں ہوگی اچھا ملک پہ مہنگائی کا طوفان ہے عوام کو دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ممکن نہیں ہے اور نوبت یہاں تک آگئی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جمہوریت میں ہمیشہ جمہور کو نظر انداز کیا گیا ہے ہمیشہ قوم کو سگز بات دکھائے جاتے ہیں وعدے کیے گئے دعوے کیے گئے دودھ شہد کی نہرے بہانے کی باتیں کی جاتی رہی ہیں لیکن عوام کے حصے میں کیا آتا ہے بھوک پیاس غربت بنیادی سہولیات سے دوری محرومیاں اور ٹیکسس کے پہاڑ اشرافیہ کا بوجھ بھی غریب پر ڈالا جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں آج مودی کا کامہ نکل آئے کسی ملک کا اس کا حشر کیا کرے گی اس کی اپوزیشن جائن دوستو آپ سب کو انڈیا میں جان پر شویگت ہے دوستو آپ سب کو پتا ہوگا پچھلے پانچ چھے دین سے پاکستان میں ایک بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے حالانکہ میڈیا میں اس سے تو بہت زیادہ coverage نہیں دیا جا رہا ہے لیکن illiterary will جو بڑا ہوا ہے ایک طریقے سب کہہ سیکھتے ہیں تو آسمان چھو رہا ہے اس بات کو لے کر پروٹیسٹ چل رہا ہے اور آپ پہلے دو منٹ میں جان چکے ہوں گے پاکستان کا حالات کیا ہے اور اس حالات کے کاران جے دھمید اور فیجا خان جو پاکستان کو بہت زیادہ اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں ان کو بھی کیمرہ کے سامنے آ کر رونا پڑ رہا ہے آپ پہلے اور باقی چار پانچ منٹ کا ویڈیو دیکھ لیجئے پھر آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کا آج جو حالات ہوا ہے electricity کے مطلب topic کو لے کر وہ کیوں زیادہ سیریز ہے کیونکہ آج آپ دیکھو سائٹ میں دیکھ سکتے ہو کراچی میں آج کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا کتنے زیادہ لمبا جام لگایا اور یہ کوئی political region کے لیے نہیں ہوا ہے یہ پہلی بار اکترین کے ساتھ کہہ سکتے ہو آج ایتی کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو لوگ خود کے انٹریسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں پہلے آپ کامپلیٹ بھیڈیو دیکھ لیجئے پھر آخر میں دوستو اس ٹپک پر ڈیٹیرز میں بات کرتے ہیں monetary fund جیسے کہا کہ ایک معاشی دہشتگردی کا ادارہ ہے وہ ادارہ پوری پوری ریاستوں کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے ہی آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ ملک کی معیشہ ٹھیک ہوگی تو کرپٹ انکامپٹنٹ اور غدار سیاسی حکومتیں شورٹ ٹرم میں اپنی political gains کے لیے اگلا election جیتنے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ ملک میں ہم نے کوئی معاشی ترقیش کی یہ شرمناک شرائط کے اوپر آئی ایم ایف چک ارزے لیتی ہے ایک ارز کر دوں آپ کو یہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو بجلی کے فی یونٹ کی قیمت ہے وہ چار اشاریہ ایک چار ٹکا ہے ٹکا ان کے ہم اس کو افغانستان میں تین اشاریہ سات پانچ افغانی ہے کے لیے قاضی صاحب یہ بتا رہے ہیں سری لنکا جہاں انقلاب آیا بادشاہ کے گھر میں گسکے وہاں چھپن اور پاکستان میں درہ رہنمائی اچھا اس میں انڈیا کے پہلے بتا دوں چھ اشاریہ چار سات سفر اچھا افغانستان تو ایک عرصہ درہ سے حالت جنگ میں رہا ہے امریکہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی غیر ملکی فوجی رہی ادھر کتنا ہے افغانستان میں تین اشاریہ سات پانچ ان کے تین روپے پچھتر پیسے جی پچھتر پیسے تو پاکستان میں درہا یہ بتایا نا جہاں یہ سات سو یونٹ سے اوپر جو مجھے ہماری ریسرچ ٹیم نے بتایا ہے پیس سٹھ روپے کا بھی ہے پینتیس روپے اس کے ڈالتے ہیں اور اس میں جی ایس ٹی ڈالا ہوا ہے انکم ٹیکس ڈالا ہوا ہے جو ہم الادہ سے پے کرتے ہیں جو ہم اپنی انکم جو ہم جو بھی ہماری انکم ہوتی ہے سٹوری کر رہے ہیں اس پہ اب یہ میں تھوڑا سا اس کا میں آپ کو ٹیزر دے جاتا ہوں کہ یہاں پہ اب انڈیا میں تین سو یونٹ پہ یہ جو دو سٹیٹے ہیں ایڈیا کی ایک ڈیلی کی جہاں پہ کیجری وال کی گورنمنٹ ہے انہوں نے تین سو یونٹ پہ بندے کو فری کر دیا ہے تو اسی فیصد بندے ان دونوں سٹیٹوں کے بجلی کا بل نہیں دیتے نمبر وان دیجئے بات ہم نے دینا ہی دینا ہے کچھ لوگوں نے اپنی بائیک سیل کر کے بل جمع کروایا ہے کچھ لوگوں نے اپنی بچیوں کے بالی سیل کر کے بل جمع کروایا ہے ہمیں سرمندہ ہوتے ہیں جب وہ انڈیا والوں کو دیکھتے ہیں وہ ہم پہ چملے بازی کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے انہوں نے میند کی ہے اپنے ملک کے لیے سوچ گھر پہ آٹا لے کے آئے تو چینی ختم ہو جاتی ہے چینی لے کے آئے تو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے پیٹرول پر آئیں تو بل آ جاتا ہے یہ دیکھیں نا یہ بل پہ لکھا ہوئے ہیں یہ تیکس لکھیں مصول بجلی یہ نہیں لکھنا چاہیے یہ نہیں لکھنا چاہیے یہاں پہ لکھنا چاہیے ٹی پیو ٹیکس سی پیو ٹیکس جنرل ٹیکس میجر ٹیکس کمیر ٹیکس یہ ٹیکس لکھ دینا چاہیے عوام کو پتا چلیں کہ یہ ٹیکس کام پہ جمع ہے افغانستان میں پائیس سال جنگ رہی ہے افغانستان میں بھی بجلی اپنی مہنگی نہیں ہے انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا انڈیا چاند پہ چلا گیا بنگلہ دیر ہمارے ساتھ ہم سے علیدہ ہوا بنگلہ دیر اس کا پیٹا ہم سے اوپر چلا گیا بھائی میں کس ساتھ دوں چائنہ ہمارے بعد ازاد ہوا تھا چائنہ سپر پاور بڑھتا ہے ہمیں ان لوگوں نے کٹا جینی دال کے لائنوں میں بس لگا جو بھی مجھے کرسا رہے گا میں ابھی چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ چاندہ کلا بائی پاس میں خودکشی کرنے کو تیار ہوں چاہیے میرے علاوات آتی ہے دوستو پاکستان میں ایلیٹرسٹی ریٹ بڑھنے کے پیچھے تو بہت سارا بجا ہے ان کا ایکنومی کانڈیشن برا ہے مطلب اس کے لئے دالار کا بہلو بھی بڑھا ہے اور سب کچھ ریٹ بڑھا ہے لیکن ایلیٹرسٹی میں اور بھی بہت سارا فیکٹر ہے ایک تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈیام ہے نہیں پاکستان ایلیٹرسٹی مطلب پیدا کرنے کے لئے جو پورانے طریقہ ہے کول وغیرہ اس پر زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور آپ جان کر حیران ہوں گے پاکستان بہت سارے ایلیٹرسٹی بڑھنے کے لئے پرائیویٹ کمپانی کو ٹھیکا دیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایسا ڈیل کیا ہے جس کے وجہ سے پچھلے 20 سال میں پاکستان کو تقریبا پچھا سے ساٹھ بلین ڈالار نقصان ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو پاکستان کے پلٹیسین اور ان کے آرمی والے کتنا کرپٹ ہے 50-60 بلین ڈالار پاکستان کو گورنمنٹ کے کھجانے سے نقصان ہوا ہے لیکن وہ بیک دور سے 15-20 بلین ڈالار اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے پلٹیسین اور آرمی کے پاس ہی گیا ہے جو آپ آدمی ایک طریقے سے کہہ سکتے وہ مطلب ان سے پیشا چوز کر جو ایلیٹ کلاس ہے بول لیے ہیں آج آپ دیکھو پاکستان میں جو ایلیٹری بل ہے وہ حالانکہ 65-70 تو بتا رہے ہیں لیکن ٹیکس بگرہ سب کچھ آڑ ہو کر وہ کہیں کہیں پہ 80 سے 100 بھی جا رہا ہے اور جو تھوڑا دور والا سٹی ہے وہاں تو رینڈم نمبر ہے مطلب ایسا سٹیوشن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اگر مطلب مان لیتا ہوں کہ میں پاکستان میں کوئی گاہ میں رہ رہا ہوں اور مجھے جان پہچانے بالا ہے ایلیٹری سٹی آفیس میں میں بول دیا ہے کہ میرا ایلیٹری سٹی سپوز پیشا کام کرنا ہے آپ تھوال لے لیجیے میرا ایلیٹ کام کر دیجیے تو وہ ایسا کر دیتے ہیں اور کوئی رینڈم آدمی کے اوپر وہی جو کام ہوا پیشا ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے میں آپ سوڑ سکتے ہو تو وہ دیش میں حالات کیا ہوگا اگر وہاں پر مان کے چلتے ہیں آبریج انکوم پندرہ بیس ہزار ہے اگر وہاں دس پندرہ ہزار مطلب انکوم جیتنا ہو رہا ہے وہ لوگ بھوک 60-70% ہر آدمی کا ایلیٹری بیل آ رہا ہے اور کس کس کا تو تیس چالی سہار بھی جا رہا ہے آپ سوچو پاور ایمیٹ اگر ایٹی نائنٹی ہوگا ہمارا انڈیا میں ساید چار سے چھے ہوگا ڈیفرنٹ سٹیٹ میں اگر اگر آدمی پیسہ دے گا تو باکی جیزیں بھی اتنا خرچہ ہوگا تو اگر یہ حالات تو سدھرے گا نہیں آپ گارانٹی لکھ کر رکھ لو آنے والے دو تین مہینے میں پاکستان کا حالت سیبل وار کی طرف جائے گا اور حالت بہت زیادہ بہتتر ہونے والا ہے دوستو آج کی ٹپیک میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کونٹ بکس میں کمنٹ کر کے ہوتا ہے اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کرنا بلکل مت ہو لے دوستو رکھتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکار جائیں